اسلام علیکم پاکستان ارہا ہے یہ تین فٹا ہے تین فٹا ہے اڑائی فٹا بھی ہوتا ہے تین کا بھی ہوتا ہے ساڑے تین کا بھی ہوتا ہے لیکن بیسٹ آرہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تین فٹا یہ لکڑیاں ادھر یہ مصال کے طور پر آپ آرہا لگاتے ہیں تو اس پر آپ لکڑیاں بھی کٹ سکتے ہیں زمیداروں کی کوئی بھی آجائے ان کی لکڑی کٹیں بہتری نالے ساتھ ٹال بنا لیں اپنی درخت بغیرہ جو زمیدار کھیتوں میں لگاتا ہے ادھر سے آپ لیں درخت لیں خرید دیں ان کو اپنے طریقے سے کٹیں اپنے آرے کے اوپر اور آگے بیچ سکتے ہیں مثال کے طور پر آرہ لگائیں اور ساتھ ایک ٹال بھی بنائیں لکڑیوں کا یہ بھائی جان موٹر سمیت اڑائی سے تین لاکھ روپے کا خرچہ ہے اڑائی سے تین لاکھ روپے کا جس میں آپ کا کاروبار زبردست شروع ہو سکتا ہے گجرہ والا اور لاہور سے یہ بہت زبردست بنتا ہے آرہ گجرہ والا اور لاہور سے آپ یہ آرہ بنوا سکتے ہیں اس کا بینفٹ یہ ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ یہ لکڑیاں بھی سیل کر سکتے ہیں ہیدھر کاٹ کے چار پائیوں کی جو بائیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں وہ بھی لوگ آتے ہیں مثال کے طور پر کٹائی کا جو بھی سسٹم میں وہ اس سارے پر لگ سکتا ہے یہ جی لکڑیاں کاٹ کے بھائی نے یہ اپنا جو جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے ایک ڈبا سا یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ اس کا بورا ہے جو بورا نکلتا ہے یہ آپ الہدہ سیل کر سکتے ہیں اس کا فیدہ یہ بھی ہے یہ کہ بورا الہدہ سیل ہوتا ہے آپ نے خالی اگر آرہ لگانا ہے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں آرہ لگانے کے ساتھ ساتھ میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ ساتھ خراد کی بھی مشین لگائیں جس پر وہ چار پائیوں کے بھائی ہیں اور وہ پاوے جسے کہتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا بھی میں خرچہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا بھائی گجران والا یہ الہور سے بنتا ہے اڈائی سے تین لاکھ رپے خرچہ زبردست تین فٹ ہے اس کے خرچہ جو ہے موٹر اور پیٹر انجن ڈال کے تین فٹ کا خرچہ اڈائی سے تین لاکھ کا زبردست آرہ بن سکتا ہے خالی آرہ نہ لگائیں اس کے ساتھ آپ چاول اور گندوں والے بھی وہ مشین لگائیں اور ساتھ خراد بھی لگائیں میں اس کا خرچہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے ساتھ رہیے گا جی یہ ہے خراد کی مشین اس پر یہ پاوے وغیرہ بھائی بناتے ہیں جو چار پائیوں کے ہوتے ہیں اس کا بھی چالیس پچاس ہزار خرچہ ہے یہ بھی آپ ساتھ لگا دیں تو آپ کو کافی فیدہ ہوگا یہ مشین ہے اس کے اوپر جو وہ چار پائی کی بھائیاں نکلتی ہیں ادھر آپ اس کو سب سے پہلے ادھر چورس کریں ادھر گول کر کے وہ بھائی نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اب وہ آرے سے جو لکڑ کی کٹائی کریں اس کے اوپر وہ بھائی بھی نکال سکتے ہیں ساتھ یہ مشین ہے گندم کی یہ لگائیں اس کے اوپر پینجا جو ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں پینجا وہ بھی لگا لیں پانچ چھ لاکھ روپے لگائیں اور سکون سے بیٹھ کے کھائیں یہ مشین ہے جو چار پائیوں کی بھائیاں نکلتی ہیں یہ گندم کی ہے یہ المراج والوں کی لے لیں یا ڈسکا والوں کی یہ بہت زبردست ہے ڈسکا والوں کی آپ کو لار سے مل جائے گی مختلف شہروں میں ہوتی ہے اور یہ المراج کی آپ کو کڑا سے مل جائے گی یہ جناب ہے بھائیاں نکالنے والی مشین یہ گندم والی اور وہ خراد والی بھی آپ کو دیکھ لی اور آرے کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو اور بتاتا ہوں یہ جی آپ کے سامنے خراد والی مشین یہ جو بھائی نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ علیدہ سیل ہوتا ہے یہ بھی آپ مشین لگائیں چالیس پچاس ہزار اکپے کی زمین یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں آرے سے بڑا زبردست کام ہے یہ جی ایک سیمپل چیک کریں بھائی نے خود کارگری کی ہے اس خراد کی مشین پر یہ دیکھیں بہت زبردست ہے یہ بھی ایک بھائی بنا رہا ہے باقی یہ ہے یہ کاروبار کریں بڑا زبردست کام ہے ساٹھ ستر زار پر لگ جاتا ہے اس پر یہ مشین ہے گندم کی یا چاول کی آپ لگائیں دونوں لگائیں اور پینجہ بھی ساتھ لگائیں روئی والا یہ بھی مشین لگائیں جو بھائیاں نکلتی ہیں چار پائی کی یہ لگائیں جو پاوے بنتے ہیں جی یہ آرے کے بارے میں آپ سمجھ لیں ایک دفعہ پھر کہ اڈائی سے تین لاکھ کم بن جاتا ہے اچھا تین فٹا یہ آپ کو لہور یا گجران والے سے بن جائے گا پیٹر انجن پر چلتا ہے بجلی پر بھی آپ چلا سکتے ہیں یہ لکڑیاں کٹائی ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کا بورا لیدہ سیل ہوتا ہے یہ بورا ہے یہ لیدہ سیل ہوتا ہے یہ جی بورا ہے یہ تین سو روپے مان لیدہ سیل ہوتا ہے یہ آپ کی فری میں بچتے ہیں تو جی امید کرتا ہوں جی مکمل ڈیٹیل آپ کو مل گئی ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میں ایک بار آپ کو پھر کہوں گا کہ خالی آرہ لگانے کا کوئی فیدہ نہیں آرہ لگائیں ساتھ کھراد والی مشین لگائیں ساتھ وہ جو چار پائی کی بھائیاں نکلتی ہیں اس کی مشین لگائیں ساتھ گندم اور چاول کی بھی مشین لگائیں گندم میں مطلب آٹا وغیرہ کی جو ہوتی ہے مشین اور چاولوں کی مشین لگائیں اور ساتھ ہو سکے تو روئی کا بھی آپ وہ کام کریں وہ پینجا جو ہوتا ہے وہ بھی لگائیں یہ چار پانچ مشینیں آپ لگائیں پانچ سات لاکھ کا کھرچہ ہے اور ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں بہت زبردست کام ہے تو میرے مدسر کو اجازت دیجئے جی اللہ حافظ